اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا اسلامیک بینکنگ کا بیگراؤنڈ بتا دوں کہ اسلامیک بینکنگ کیوں پہلے وجود میں نہیں آئی تھی اب کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے تو بیس کلیر ہوگی تو سب کچھ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا بینکنگ سسٹم ایسا تھا کہ دیندار لوگ اپنے بچوں کو علم الہی دیتے تھے اور دنیا دار لوگ صرف اثری تعلیم دیتے تھے دینی تعلیم نہیں دیتے تھے یہ ان دونوں میں گیپ تھا تو علماء جو ہیں وہ بینکنگ سسٹم کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور عام بینکرز جو ہیں وہ اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے تھے یا اسلامیک سسٹم آف بینکنگ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے ہم پہ فضل کیا ہمیں ضرورت تھی کسی ایسی ہستی کی جس کے پاس دونوں علم ہو اور دونوں میں کمپیٹنسی ہو اور پھر وہ للہیت اور خشیت اور تقویٰ کبھی ایک مجسم ہو وہ شخصیت اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے پھر مفتی تقیس مہین صاحب کو اس کام کے لئے قبول فرمایا مفتی تقیس مہین صاحب شیخ الاسلام پاکستان بھی ہیں اور عالم اسلام بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامیک جدہ کاؤنسل کے چیئرمن بھی رہے ہیں عرب علماء جدید اسری مسائل میں بھی ان سے گائیڈنس لیتے ہیں شیخ صدیس جب سے ڈائریکٹر حرمین شریفین بنے ہیں وہ بھی ان سے گائیڈنس لیتے ہیں تو مفتی تقیس مہین صاحب داؤنگر قاتون نے پھر اس پہ کام شروع کیا تو تیس برس ایسی ہستی کے لگے جس نے بانکنگ سسٹم کی ایک ایک چیز کو دیکھا سٹیڈی کیا اس کا الٹرنیٹ حلال سلوشن تلاش کیا قرآن ان سننا کی لائٹ میں اور پھر اس کو اکٹھا کیا وہ تیس برس کی محنت کے بعد جو مسودہ تیار ہوا پھر ایسا نہیں ہے کہ خود تیار کر لیا اور اس پہ اعتماد کر لیا بلکہ اس پورے مسودے کو انہوں نے اہل علم پہ پیش کیا پھر اہل علم نے اس پہ کرٹیسائز کیا تو جو کرٹیسائز کیا اہل علم نے اس میں جو جو مسائل تھے وہ سارے کے سارے تھے پھر اہل علم نے اس پہ اوبجیکشنز کیا مفتی تقیس مہین صاحب نے ان کو کلیر کیا پھر بینک کنوینئرز آئے پھر بینک کنوینئرز کے اوبجیکشنز تھے وہ پھر کلیر ہوئے پھر اس کے بعد عرب علمہ پہ پیش کیا جدہ اسلامی کاؤنسل میں عرب علمہ نے اوبجیکشنز کیا پھر مفتی تقیس مہین صاحب نے اس کو کلیر کیا اس سب کے بعد پھر ضرورت پڑی کہ اب نہ ان کو پروپر لی ایک اسلامی بینک بینکنگ سسٹم لانچ کر کے دیا جائے تو اس کے لیے مفتی تقیس مہین صاحب نے اپنے شیخ ابو عبدالفتہ ابو غدہ جو ہیں ان کی رہنوائی لی اور ان سے ریکویسٹ کی تو سیمی گورنمنٹل لیول پہ بینک میزان بینک جو ہے اس کو لانچ کیا گیا تو پھر جب پیکٹیکلی اس کی پکچر دیکھی باقی سارے بینکس نے اور اس کا حلال بزنس دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ریشو تو بہت زیادہ ہے بڑی اچھی ہے تو پھر انہوں نے بھی خواہش سائر کی کہ ہم بھی اسلامی وینڈوز جو ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یا اپنے سسٹم کو کنورٹ کرتے ہیں تو اصل یہ لانچنگ اس کی اس لیے ہوئی تھی باقی یہ کہ اس کا پروپگینڈا جیسے ہی مفتی تاکیب سوہی صاحب نے اس پر کام شروع کیا تھا تو اس کا پروپگینڈا سٹارٹ کر دیا تھا باطل نے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پر سارے بینک بینکنگ سسٹم پوری دنیا میں جو ہیں وہ جیوز کی چینز ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پیسہ بھی مسلمانوں کو ان کے باس تھا اور مسلمان کشکول لے کے جاتے تھے وہ اس میں ڈال کے پھر اوپر سسود بھی لگاتے تھے تو اب اسلامی بینکنگ پر جب کام شروع ہوا تو یہ پروپگینڈا پورے معاشرے میں کر دیا گیا کہ بینکنگ اسلامی کو لی تو پوسیبل ہے ہی نہیں ہے یہ بالکل پروپگینڈا ایسا ہی ہے جیسے ہم تبلیغ میں جانے سے پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دین جو ہے وہ نماز کا نام ہے نماز is a thing what inside a masjid مسجد میں ہوتی ہے ہم مسجد میں نہیں جاتے تھے تو ہم آزاد زندگی بسر کرتے تھے تو ہمیں تبلیغ میں ایک براد وین ملا کہ تبلیغ میں ایک براد وین ملا ہمیں کہ ہمیں براد وین یہ ملا تبلیغ میں کہ ہماری چوبیس کھنٹے مسلمان کی چوبیس کھنٹے کی زندگی دین ہے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم زندہ ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اس کو زندہ کر دیا جائے تو جب یہ بات ہو گئی تو پھر ہمیں پتا چلا تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے موشنے میں ایک شوہ بینکنگ کا بھی ہے تو اس میں بینکنگ بھی اسلامی کلی پوسیبل ہے اب پھر وہ کیسے ہے اس پہ شیخ علیہ السلام صاحب نے کام کیا ہے جو پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے الحمدلہ تو پہلی بات تو یہ ہے اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ پھر باقی نیکس سلام اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اسلامی بینکنگ کی لانچنگ جو ہے پریکٹیکلی کر کے دکھانے کے لیے سیمی گورنمنٹل لیول پہ جب میزان بینک کو لانچ کرنے کی کوشش کی گئی تو پوری امت میں باطل نے پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ بینکنگ تو اسلامی کلی پوسیبل ہی نہیں ہے اور اس خوبصورت سے ایک نعرے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے اللہ والے وہ علماء جو بینکنگ سسٹم کو نہیں سمجھتے وہ بھی آگئے اور ان کے علاوہ باہر سے انکرز بھی پرچیس کیے گئے لوگ بھی خریدے گئے ایکانومسٹ بھی جو اس کو ڈسکیشن میں لاتے رہے کہ بینکنگ تو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اسلامی کلی پوسیبل ہی نہیں ہے اس پروپیگنڈے کا اصل اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ الحمدلہ مسلمان ایمان والا ہے اور اس کے اندر کلمہ ہے اور کلمہ اس کو حرام سے رکتا ہے اگر اس کو آلٹرنیٹ اور سبسیچوٹ حلال مل جائے کسی چیز کا تو انشاءاللہ یہ کلمہ اس کو اس طرف منتقل کر دیگا تو ایشو یہ تھا کہ یہ ساری بینکنگ چینز جہاں یہ جیوز کی تھی اور پیسہ سارا کپیٹل مسلمانوں کا ہے سپیشلی عربز کا ہے تو وہ پیسہ بھی ہمارا تھا کشکول لے کے بھی ہمیں جاتے تھے وہ ایک حادثے دیکھ کے دوسرے سے سوپ سٹیم کر دیتے تھے تو اب یہ کہ انہیں یہ پریشانی ہو گئی کہ اگر مسلمانوں کے ذہنوں نے بینکنگ کو اسلامی کے لیے ایکسپٹ کر لیا تو یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو دس دن بعد سال بعد دس سال بعد مسلمان اپنا کپیٹل ٹرانسفر کر دیں گے اپنے بینکنگ سسٹم میں تو ہم جیسے دجال کہنے سے پہلے ان کو سٹک کرنا چاہتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہوگا بلکہ پھر تو یہ سیچویشن ہو جائے گی جیسے مسلمان آج کشکول لے کے جاتا ہے ایسے پھر جیوز جو ہیں وہ کشکول لے کے آیا کریں گے مسلمانوں سے کرز مانگنے کے لیے تو دس واس ایکشل ریزن فر دس پرپاگینڈا اور اس پرپاگینڈا میں بھی یہ کیا گیا اور اس کے علاوہ شیخ الاسلام مفتی تاکی سوائن صاحب پر کئی اس طرح کے اٹیکس بھی ہوئے مفتی تاکی سوائن صاحب کا دبائی میں ایک ہوتل میں سٹے تھا تو ایک اچھے اللہ تعالی کی کریم ذات نے حضرت کو بھی محفوظ رکھا اور یہ ساری چیز ہیں تو دوسری ریزن یہ ہے اس پرپاگینڈا کی جزاکم اللہ پھر اس کے بعد جب پریکٹیکلی اسلامی بینکنگ نے کام سٹارٹ کر دیا تو it was initial step towards اللہ اور سود سے بچہ ہوا تھا اللہ تعالی کی کریم ذات کی رحمت بشامل حال رہی ان کی بزنس ریشیو جو ہے بہت ہائی فائی رہی within a year کئی سو برانچز کھل گئیں الحمدللہ تو اس بزنس کو دیکھ کے باقی سارے بینکس جہاں وہ پریشان ہو گئے پہلے تو وہ پروپاگینڈا کر رہے تھے کہ بینکنگ تو وہی ہے جی سسٹم وہی ہے کان یہاں سے پکڑیں کان وہاں سے پکڑیں ایسے ہی لیتے ہیں اور ایسے ہی مارک اپ لیتے ہیں this this and that لیکن پھر وہ مجبور ہو گئے surrender کرنے کے لیے and they surrendered پھر اس کے بعد انہوں نے خود سوچا کہ ہمیں بھی کوئی اسلامی ونڈو کا سٹپ لینا چاہیے otherwise ہم سب کے سب کنگال ہو جائیں گے اور مسلمان اپنے capital transfer کر دیں گے اسلامی بینکس میں تو اس کے لیے وہ مجبور ہو کے آئے تو مفتی تک اس ونیسا دانوزر کا تم نے اپنی ایک بڑی حکمت سے انہوں نے پورا ایک شریع compliance board ایک بنا دیا جو ان banking systems کو سمجھے گا اور ان کے اس system کو دیکھے گا وہ according to this phenomenon of islam ہوگا تو پھر وہ اسلامی بینکنگ ہوگی اسلامی ونڈو ہوگی otherwise نہیں ہوگی تو اس میں حکمت یہ تھی مفتی تک سب کی کہ جب یہ خود اسلامی ونڈو سٹارٹ کر لیں گے تو اس بین کہ یہ اس بات کو accept کر لیں گے کہ ہمارے جو بینکنگ systems ہیں وہ konونشنل ہیں وہ اسلامی بینکنگ نہیں ہے پہلا تو یہ پروپگنڈے کرتے تھے نا کہ میزان ٹھیک نہیں ہے بینک اسلامی ٹھیک نہیں جب اب سارے بینک خود الفلا کے رہا ہے اللہ ایڈ کے رہا ہے یونائیٹ کے رہا ہے تو پھر وہ اس مین کہ موشن میں پروپگنڈا بھی ختم ہو گیا اللہ تعالی کے فضل سے یہ الحمد اللہ حلال اسلامی بینکنگ باقی آپ کا کوئسن یہ رہا کہ اس میں یہ جائز ہے یہ جائز ہے تو جب اسلامی بینکنگ ہے تو ان کی اچھوٹی سی بات حلال الحمد اللہ ایٹینڈ آپ کو چھوٹی سی بات یہ مفتی تقیی سوائن سب ایک نبی نہیں ہے ایک فقی ہی ہے اور فقی سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل علم کی مسٹیک پر گریپ نہیں ہوتی جاہل وں کی مسٹیک پر گریپ ہوتی ہے اس کی اگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں ایک بندے کو ایک عام سی ٹیبلٹ دے دوں اور وہ بندہ مر جائے تو میں شرن بھی قاتل ہوں اور قانون بھی مجرم ہوں کہ میرے پاس علم کی کمپیٹنسی نہیں تھی ایک سرجن نے پیشن کو پھار رکھا ہے چیر رکھا ہے اور شیشے سے سارے دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ مر جاتا ہے پیشن تو وہ جو سرجن ہے اس کو کوئی نا قانون قاتل کہتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم کی کمپیٹنسی تھی تو مسٹیکس فقہا سے بھی ہوتی ہیں وہ انبیاء نہیں ہیں وہ قرآن سنہ کی لائٹ میں جو نئے مسائل ہیں ان کو یعنی جب کوئی مشتہد فی الدین جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ کے علم کے کمپیٹنسی ہو وہ جدید اصلی مسائل کو سرج کرے تو پھر دو ہی باتیں ہیں یا وہ رائٹ کنکلوئنٹ پہ پہنچے گئے اس سے مسٹیک ہو جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ کیلئے بھی ہو گئے یقینا کہ فقہہ کے پیچھے چلنے والے جہیں وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوں گے بکاوز انسٹریبل تو فقہہ ہوں گے یہ نہیں ہوں گے ہمیں بس ہمیں چاہیے ہمیں پیچھے رہنا چاہیے ہم گاڑی چلاتے ہیں سامنے ان سکرین ہوتی ہے اس کی برکت سے ہم گرمی سردی گرد و غبار اور ان سب چیزوں سے بچے رہتے ہیں اگر ہم ونسکرین کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں خود فیس کرنا ہوگا تو فقہہ علامہ سمت کے سروں کے تاج ہیں اور وہ ہماری ونسکرین ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے ہی رہنا شاہیے اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے امید ہے اس چھوٹی سی ڈسکیشن میں ہمیں اپنے بھائی کو کچھ بیسک جو چند اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ دے سکا ہوں اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق اطاف میں السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ